آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آپ کیسے ہوں گے جی شکر اللہ کہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں بس ماما اور پری نہیں ٹھیک کسی برہ سے اتنے دنوں سے میں نے آپ کے ساتھ لوگ بھی کوئی شیئر نہیں کیا اپنا بس دعا کیجئے گا ماما کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے مامی اب میں نے صفائی تو کر لی ماما اور پری سوئی ہوئی تھی تو بستر میں نے کہا اب میں بات میں صحیح کرلوں گی بری اور ماما بھی سوکے اٹھے ہیں کیونکہ دونوں کی طبعہ اتنی ٹھیک یہ دیکھیں دونوں کی طبعہ اتنی ٹھیک پلیز سب ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے آمین سمہ آمین تو جو میرے چینل پر نیو ہیں ان کے ریکوست ہے وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اب یہ چیزیں میں یہاں سے ساری اٹھا لوں گی یہ ماما کی گلاسیز ماما کی گلاسیز دوسری والے ٹوٹ گئی تھی تو یہ ابھی نئی ماما نے بنوائی ہے اور ان کی نظر بھی کافی زیادہ ویک ہو گئی ہے سب ان کے لیے دعا کیجئے گا یہ دیکھیں پری کی یہ میڈیسن ہے یہ اس کی طاقت کی ہے یہ کسوم ماما کی خانسی کا ہے اور یہ اس کی الرجی کا سیرہ پہ ہے میں نے بتایا نا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی پھر ہوسپیٹر لے کے گئی یہ اگمنٹر نے پھر انہوں نے یہ میڈیسن بغیرہ لکھ کے دیئے ابھی وہ اس کو دے رہی ہوں میں بس بچے ہیں نا موسم جب چینج ہو تب تو بندہ بھی تو بڑے بڑے بیمار ہو جاتے ہیں بچے کیا ہیں تو بیسے بھی اس نے کھانے میں تھوڑی سی کر لی تھی یہ جاتی تھی میرے بھائی کے ساتھ تو یہ نا جو ریڈ والی سلانٹی ہوتی نا وہ والی لے آتی تھی اور آپ کو پتا وہ تو کتنی کھٹی ہوتی ہے تو وہ ایک دو دن میں نے منا کیا میں نے کہا بیٹے یہ نالہ ہو آپ کا گلہ خراب ہو جائے گا پھر بھی وہ باز نہیں آئی جب بچہ بھی مار ہو پھر ماں کوئی پریشان نہیں ہوتی ہے اور ویسے بھی آج کل بتا نہیں کیا مسئلہ بنا ہوئے جو بھی آپ کے نئے فرینڈ آتے ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پہلے فرینڈ ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں اس لیے میں کسی بھی کسی کو نہ فرینڈ بنا رہی ہوں نہ ہی کسی سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے فرینڈ بنائے ابھی میں یہ بیٹ سارا سیدھا کر لوں گے یہ میرا کیا چیر ہے چار پہ یہ اندر ہی رکھی ہوئی ہے کیونکہ بھی بار بار میرے سے اٹھا کر اندر بائی نہیں کی جاتی یہ پانی کی بوٹل ہے یہ ساری چیزیں میں سمیٹ لوں گے یہ دیکھیں میرے پیچھے روڑوں کے آ رہی ہے کیا مسئلہ ہے بڑی یہ دیکھیں ہماری گلی بن رہی ہے تو ہماری گلی میں کوئی بھی نہیں سبجی والا بھی نہیں آ رہا ہے اور پھل والا بھی نہیں آ رہا نہیں تو پہلے ہماری گلی میں آ جاتے تھے اور ایک اندر تک ہماری گلی بن رہی ہے تقریباً ساری گلیاں بن رہی ہیں ان کا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں بس یہ بھی تین چار دن ہی ہو گئے ہیں ایسے روڑی ڈال کر رکھے ہی اور کچھ بھی نہیں کر رہے اس کا آگے یہ دیکھیں ماما بیٹھی ہیں ماما کی طبیعت نہیں ٹھیک بس کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ شکرات ہوں گے الحمبراللہ اللہ کا شکرہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے جس حال میں اللہ تعالی رکھے بس محسن کی چینین کی وجہ سے سارے بیمار ہوئے ہوئے تو بخار بلا خراب سکرام بس بھی کچھ ہے تو بس پریدی بھی تبیت خراب ہے تین چار دن ہو گئے میری پودی تبیت خراب ہے کہ بیٹھا ہم ہی نہیں جاتا بس دل پٹا لیٹے رہوں آنکھیں بند کر کے سمجھ نہیں آئے ڈاکٹر کے بات جاتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں بیپی ہائی ہے لیکن دھاراک بس لے بیٹھا جاتا ہے نا بس یہ آنکھیں بند کر کے لیٹ کے وقت گزار لو یہ انحال ہے بس اپنی پریشانی بھی پڑی ہے یہ بھی پریشان ہے ظاہر اس کے پیپ پر تھی بس وہ بھی پریشان ہے ظاہر ہے ایک بندہ اکیلہ گھر سمبالنا مان بھی بیمار بچہ بھی بیمار بس ٹینشن ٹینشن ہے بس بیماری جو ہے نا اس کو کٹنا بہت مشکل ہے بس بس بیماری جو ہے نا اس کو کٹنا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ سب کو سہت اندرستی والی زندگی دے صحت ہے اندرستی ہے تو پھر ہی زندگی گمدہ ہے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے بس بیٹھے رہو لیٹھے رہو یہی کام ہے تو کچھ بھی نہیں تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنی زمان میں رکھیں ہمیں بھی رکھیں دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اس پالوں میں گھروں میں جہاں بھی ہے کچھ کاملہ دے تو بس موسم چینج ہو رہا ہے گرمی بھی ایک دم سکنی ہو جاتی ہے اور ایک دم سے ٹھنڈر لگنا شروع ہو جاتی ہے بس اس وجہ سے تقریباً ساری لوگیں بیمار ہوئے بچے تو بہت زیادہ بیمار ہیں یہ حملے سے جو بڑے ہیں وہ بیمار ہیں بچے بچوانوں کو اللہ تعالیٰ سید کا درستی دے ان کو کھنا چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کا وقت جو ہے سہی گزار لیتے ہیں بس یہاں جو بچے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں یا جو بڑے ہو جاتے ہیں بس یہی ہے ابھی تو میں بس بہت سے اٹھوں پھر میڈیسن کھا کے لے دیگئے ہیں دیکھئے ہیں یہ تو بیٹی نے کہا کہ چلو محمد تھوڑا سار بلوگ بنانے تھوڑا سی شیرنگ کر لے دو تین دن میں ہو گیا کچھ نہیں تھے تو وہ بھی پریشانہ مسئول کر کے لی اس وجہ سے بس یہ دیکھیں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بیٹشیٹ ٹھیک ہی اور پری میڈم نے پھر سے خراب کر دی ہے ایک تو یہ پری مجھے ٹکنے نہیں دیتی ہے یہ بہت تن کرتی ہے تو ابھی پھر میں اس کو صحیح کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سب لوگ بہت پسند آیا ہوگا وہ ماما کی میڈیسن کا ڈبہ ہے تو اس کے اندر یہ میڈیسن بغیرہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ پھر ٹھوننے میں مسئلہ ہوتا ہے پری جو ہے نا وہ اس میں بھی نہیں ٹکنے دیتی وہ اس کو پھر لوا کے تو لگی رہتی کھیلنے کے لیے ماما نے پھر میڈیسن کا ڈبہ اپنے پاس ہی رکھ لی ہے کہ جو پھر دل کرتا ہے جو ضرورت ہو مثلا بلرجی کی بھی انہوں نے میڈیسن کھائی ہے میدی کا کیپسل بھی کھائی ہے اور ازومیکس بھی کھائی ہے جو انٹیوائٹو کا ہوتا ہے پیناڈول بھی کھائی ہے بس اسی طرح ہی ٹائم گزر رہا ہے پری کبھی بس بار بار مجھے میڈیسن دینے میں لگا ہوتا ہے کہ اس کو میڈیسن دے دوں شکر ہے لگا کہ اب اس کو نا ٹمپریچر نہیں ہے تو اس لیے بھی میں اس کو بخار والی نہیں دوں گی میں اس کو صرف اگمنٹن ہی دوں گی تو وہ بھی یہ میڈیسن لیتے بھی اتنا کو تنگ کرتی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں تو آج شاید میں آپ کو دکھاؤں میڈیسن لیتے بھی یہ کتنا تم کرتی ہے اب میں یہ صحیح کرتی ہوں بیٹ شیٹ میں نے آپ سے کہا تھا پری کی میڈیسن پیٹے ہوئے ویڈیو بناوں گی پر پری نے نہیں بنوائی تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لوگ میں اپنا بہت سارا دھیان رکھے گا اپنے گواہوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ